اسلام علیکم یوز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بچوں کے ہاتھ پر ٹکی کے ڈزائن بنانا بتاؤں گی ضروری نہیں کہ یہ ڈزائن آپ صرف بچوں کے ہاتھ پر ہی لگا سکتے ہیں یہ لوگ آپ اپنے ہاتھ پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس صرف اب یہ چھوٹی بچے ہی ہیں ایزا موڈل تو میں آپ کو ان کے ہاتھ پر ہی بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ نے بلکل درمیان میں ایک ڈھوٹ لگانا ہے اور پھر وہاں سے ایسا سرکل بنانا ہے یہ گی پھر اس کی پیدنگ کر دیں جس پرانا سے یہ میں نہیں کیا پھر اس کے پائی ایک اور سرکل بنائیے اس طرح سے اس طرح سے بزائن بنائیے چھوٹا سے پاس بچوں کو بھی دوسرے سے بہت زیادت ہی ہوتی ہے جیسے کہ میری بیٹی ہے پہلی میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں تو اس نے کہا نہیں ماما میں نے نہیں لگوانی جیسے ہی یہ نیدھی پھتیجی ہے میں نے اس کو آواز دی جیسے ہی ہے تو نو ماما اب میں لگوانگی بچوں کو بھی ایک زیادت بہت بتا ہے کہ ایک دوسرے کی زید میں وہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے بچوں کو کوئی اچھی عادت بھی سکھانی ہوتا آپ دوسرے بچے کو کہیں گے تو وہ جلدی پک کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اتنی کمپلیٹ کر لیا اب میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے یہ پھول بنایا ہے اور ہاف پہ میں نے فیلنگ کر دیا ہے میں باقی بھی کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا سو یہ دیکھیں ویورز ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں پھولی طرح سے دیکھئے پنگرز پہ میں نے یہ فیلنگ کر کے تین تین پتیاں بنائی ہیں اور یہ پتیاں میں نے یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ لائن بنائی ہے کہ ڈیزائن بھی بن گیا اور ڈکی بھی بن گیا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ یہ اپنے ہاتھوں پہ لگائیے اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ لگائیے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا چلیے ایک اور سنپل سے ڈکی کا ڈیزائن آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں سو بیورز اب ہم اپنا دوسرا ڈیزائن سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ بہت سے چھوٹی سے سائز میں ڈکی بنائی ہے تاکہ اس کی سائڈوں پہ ڈیزائننگ کی جا سکے تو چلیے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ ٹکی کا فلاہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا چلیے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ہماری ٹکی کا ڈیزائن دوسرا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بچے بہت جلدی تھک جاتے ہیں مہندل گانے سے اس لئے یہ فنگرز پہ زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی کیونکہ یہ بچی بہت تھک چکی ہے اس وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ میں میں آپ کو کمپلیٹ فنگر ڈیزائننگ بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں اس ہاتھ پہ یہ دیکھیں تو کمنٹ سیکشن میں بتانا مدھو دیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسے لگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں مزید ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مدھو دیے گا اب تک کے لئے اللہ حافظ